آزاد کشمیر کے وزیر آزم سردار تنویر علیہ السلام توہین عدالت پر عودے سے فارق کر دیا گیا ہے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے تنویر علیہ السلام کو عدالت برخواست ہونے تک کی سزا سنائی عدالت نے ججز کے خلاف تقریر کرنے پر تنویر علیہ السلام کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی تھی ہائی کورٹ سے سزا پر عمل ہونے کے بعد سردار تنویر علیہ السلام کی اسمبلی رکنیت بھی ختم ہو گئی ہے دوسری طرف آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں تنویر علیہ السلام کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی جس میں انہیں دو ہفتے کی محلت مل گئی ہے چیر جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ جسٹس سعید اکرم نے کہا کہ تنویر علیہ السلام دو ہفتے میں تحریری جواب دیں انہوں نے کہا کہ وہ براہراز توہین عدالت ہے جس میں کسی پروسس کی بھی ضرورت نہیں ہے